ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیب چینل ٹریم کنسٹرکچنز مائی نمی اس خورم اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو پرانے دو لوگ جو تھے وہ جو چھتے یوز کرتے تھے جس کو ہم گرڈر اور وائیڈ ووڈ کی چھتے کہتے ہیں وہ یہ ڈالا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں ایسی چھتے ہم اسمال نہیں کرتے بلکہ ہم زیادہ تار رسی سے یوز کرتے ہیں اور جہاں پہ لو بجیڈ روس ڈالنی پڑتی ہے وہاں پہ ہم پری کاسٹ اور ٹی آر کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں تو میں نے سوچا اس طرح کی چھت کی ویڈیو پورے یوٹیوب پہ نہیں ملے گی آپ کو تو آنے والی جو ہماری جنریشن ہے جو ابھی جو بچے ہیں انہوں نے ایسی چھتیں شاید نہیں دیکھی ہوں گی تو میں نے سوچا کہ ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالی جائے تاکہ نئی جنریشن کو بھی پتا چلے کہ پرانے دور میں لوگ جو ہے وہ کس طرح کی چھتیں استعمال کرتے تھے تو یہ جو چھت ہے یہ اس کو ہم کچھی چھت بھی کہتے ہیں یہ پاکی جو روف سے ہے ان سے کافی سستی پڑتی ہے یعنی کہ اگر ہم ٹی آر اور اس کے پری کاسٹری روف کے اس کمپیریزن بھی کریں تو یہ اس سے پرائز میں کم پڑتی ہے کیونکہ آر سی سی تو اس کا موازنہ نہیں ہے بے شک اس کے فوائد بھی تھوڑے جیسے نہیں ہے لیکن یہ اس سے کافی سزی پڑتی ہے تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے لئے ہم گڈر یوز کرتے ہیں یہ سٹیل گڈر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیل گڈر کے اوپر آپ دیکھیں کہ وائٹ ووڈ جو ہے وہ ہم نے اس کو لے کیا ہوا ہے وائٹ ووڈ لے کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر پھٹیاں لگاتے ہیں جس کو پکھر بھی کہتے ہیں وہ پکھر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم پولیسین شیل ڈال کے پھر مٹی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے اوپر لپائی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کا جو چھت ہے وہ پروپر ایک سرفس میں آجائے تو اس کے لئے ہم اگر اس کی کوسٹ کو دیکھیں کہ یہ کتنے میں بٹتی ہے تو ایک جو گڈر ہے وہ ہمیں تقریباً تین ہزار سے پانچ ہزار میں کیونکہ یہ ویٹ کے حساب سے اس کی پرائز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر ہم اپروکسلی اس کو 4000 روپیز میں دیکھیں تو ہمیں جو چار گڈر ہیں کیونکہ اگر ہم 450 سکیر فٹ کا ایریا دیکھیں کہ اس میں کتنی کاسٹ ہے کیونکہ یہ دو ہمارے جو مکانہ یہ 450 سکیر فٹ بن جائے گا تو سولہ ہزار کے ہمارے گڈر یوز ہوں گے اور ہمارے جو وائٹ وود ہیں وہ 144 وائٹ وود کے بالے جس کو بالے بھی کہتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ یوز ہوں گے اور ایک بالا جو ہے 120 سے 150 روپیز تک کا ملتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو اپروکس جو ریٹ لگایا ہے 130 لگایا ہے تو یہ ہمارے 18,720 روپے کے ہمارے بالے یوز ہوں گے پکھر ہمارا اپروکس 4500 کا یوز ہوگا گرڈر جو ہم وہ 16,000 کی ہوں گے اور پولیتین شیڈ جو ہے وہ پچیسو کی اور مٹی جو ہے وہ 2000 کی یعنی کہ ٹوٹل اگر ہم اس کی کارس دیکھیں تو یہ ہمیں 43,000 اپروکس 44,000 میں پڑے گی لیکن اگر ہم پریکاس پہ جائیں گے تو وہ ہمیں اتنے روم میں 60 سے 70,000 تک جو ہے وہ ہماری کاسٹ آئے گی اس کا یہ دکھیں یہ بائٹ بوڈ کٹے ہوئے پیس بھی پڑے ہوئے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ یوز کی جاتے ہیں جو ہمارے ہم نے جو بالے ڈالے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ پیسز رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ جو ہے مووڈ نہ کریں کیونکہ یہ اس کی اس کو ہولڈ کر دیتے ہیں اگر ہم یہ پیس نہیں رکھیں گے تو جب اس کے اوپر لوڈ آئے گا یا ہم اس کو پکھر کو اس کے اوپر کیل کے ساتھ ٹھوکیں گے تو یہ جو ہے فسل جائے گا آپ کو میں نے ایک ڈیٹیل تو بتا دی کہ یہ ورکنگ کس طرح سے کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی بھی انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے پولیتین شیٹ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم اس کو مٹی کو ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے پھر اس کے اوپر ہم لپائی کر دیتے ہیں اگر ہم اس کو پری کاس کے ساتھ کمپینیزن کر رہے ہیں تو ایک چیز ہمیں اور بھی ذہن میں لکھنے چاہیے کہ پری کاس کے اوپر اس کے بعد مٹی ڈال کے ہم ٹائل بھی لگاتے ہیں جس کو ہم چوکا کہتے ہیں تاکہ جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے نہ جائے کیونکہ اگر ہم خالی پری کاس کی چھٹ ڈال دیں گے تو پانی اس کے اندر سے سراخوں سے نیچے جائے گا لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہم نے پولیتین شیٹ ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا مٹی ڈالنے کے بعد ہم اس کے چاروں طرف جو ہے وہ بنیرہ بنا دیں گے ایک ایک انڈ لگا کے تاکہ اس کا جو سائیڈ ہے وہ پراپر کور ہو جائے وہ بنیرہ جب ہم بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ہم پراپر اس کی لپائی کر دیتے ہیں یہ آپ کو پولیتین شیٹ نظر آ رہی ہے اس کو ہم پراپر کر کے اس کو پلین کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لپائی کے بعد اس کی جو سرفیس ہے وہ ایسے بلکل پلین ہو جاتی ہے ایک سائیڈ پہ ہم نے اس کی سلوپ رکھتی ہے اور وہاں سے جو رین وارٹر ہے وہ نیچے جائے گا تو یہ گرمیوں میں بھی یہ تھنڈی ہوتی ہے یہ دوسری آرسی سی کی طرح ہیٹ نہیں چھوڑتی تو میرے خیال میں یہ نو بجڈ میں کافی بہتر چاہتا ہے تو امید آپ کو یہ وڈیو پسند آئے گئی تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لیے خدا